میں دابتِ خطاب دوں گا وارثِ ممبرِ یستانی شہید شیرِ ربانی خطیبِ لاسانی حضرت نورنا تاری محمد حنیف ربانی صاحب نائب ناظر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں ان کے خطاب سے قبل ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے نعرہِ تکبیر شانِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان حضرتِ علامہ پروفیسر ساجد میر داکٹر آفید عبدالکریم صاحب حضرت مولانا تاری محمد حنیف ربانی صاحب ظلل اللہ الحمدللہ حواز چیز چھوڑا لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكُمْ فِي الْمُلْقِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِجْمْ مِنَ الظُلِّ وَلَمْ يَكُبِّرْ وَلَمْ يَكُبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللہم حلق وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ عَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارك على محمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ عَمِيدٌ مَّجِيدٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٌ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلُّ اَعْفَئِيمِ اتَّقَهُمُ الْخَالِدُونَ وَاجِبُ الْإِحْتَرَامِ سَامِعِلِ مُحْتَرَمِ اللَّهَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ دِي حَمْدُ وَسَنَادِ بَعْدِ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرم سید الساقال شفی المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام دی ذاتِ حرامی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں عجدہ عظیم الشان پروغرام جس میں اندر تُسی حضرات بڑے زوب اور بڑی محبت دے نال اس جگہ تشریف فرما ہو قرآن و سنت دی دعوت اور کتاب و سنت دا پیغام سمات فرمارے ہو رب العالمین دے حضور درد دلنا ادعا فرمانا اللہ ساٹھا سفدہ آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور جس دعوت اور محبت دے نال احباب جماعت اور مولانا قسمی اندر رفقہ اس پروغرام دا انتظام و احتمام کیتے اللہ نبی اس کاوش اور پوشش نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے کہ میں فکر آخرت عنوان اور حوال نال اپنی گزارشاہ وادے گوشت گزار کرا میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرنگا کہ اپنی معروضات بڑے اختصار نال اس سے ہی عنوان دیتا ہے کچھ تو آدھے پیش خدمت کر سکا میرے بھائیوں میرے برادر زمین و آسمان سورج اور چاند نبی نال دریاؤ شمندر نبادا اور جمادا ہواوہ اور فضاوہ چمدے ہوئے ستارے آسمان دی نیل موچھت بظاہر بڑا پرقشش بڑا دل روبا منظر نظر آود ہے اور ایسا معلوم ہوں دے کہ اللہ نے جو نظام کائنات نہ بنایا ہے صدا تو انج ہمیشہ تو انج ہمیشہ ہی ان میں ایسا رہنا جبکہ حقیقت دے برقش حقیقت دے دے اُلٹے سارا نظام اگرچہ بڑا مضبوط اور مربوط ہے لیکن ایک وقت مقررہ تک اس نظام رب کائنات چلانگے اور بل آخر آسمان لپیٹ لے جانگے بل آخر چاند اور سورج بے نور کر دیتے جانگے بل آخر آسمان تے دمک دے چمک دے ستارے چڑ جانگے سمندر چا آنکھ لگ جائے گی پہاڑ بڑے بلندوں والا بل آخر ہوا دے اندر اے جو اُڑ دے نظر آنگے جویں روئی دے ذرے ہوا دے اندر لہران دے دے اُڑ دے نظر آنگے ادھا مطلب ہے کہ اے سارا نظام آرزی ہے آسمانہ دیاں بلندیاں آرزی نے زمین دیاں تیوہ تے کہرائیاں آرزی نے ندی نالیاں دا چلنا آرزی ہے دریامہ دے سمندران دیاں لہران آرزی نے جمادات دے نباتات دا سلسلہ آرزی ہے جنگلانیاں بیرانیاں آرزی نے شہرہ دا شور و غوغا آرزی ہے ایک وقت آنے کہ اے سارا نظام لپیٹ لیا جاناں تباہ کر دیتا جاناں ویران تے برباہ کر دیتا جاناں بلکہ اللہ والجلال والکرام دا قرآن اس بات دی شہادت دے رہے ہیں اوکاڑے والو ایک بات طرح ذہن نشین فرمالو آسمان دے چھت سلے اور زمین دے سینے تے دو قسم دے لوگ ہر دور دے اندر بس دے آئے لے قیامت تاکہ سلسلہ چالدہ رہے گا ایک اللہ دے نافرمان دے ایک اللہ دے فرما بردار دے نافرمان اگر بکھیے تے ہاتھ تو زیادہ او دی نافرمان نیچ اگے بڑھن والے اور اگر او دے فرما بردار دیکھئے اونا نے فرما برداری بھی انتہا کر دیتی ہے دو جماعتاں دنیا دے اندر اونا نو تقسیم کیتا جا سکتا ہے ایک اللہ دے فرما بردار ایک اللہ دے نافرمان دو جماعتاں مرن دے بات ایک اللہ دے فرما بردار ایک اللہ دے نافرمان اور پھر دو جماعتیں میدانِ حشر دے اندر وہ تھے بھی ایک اللہ دے فرما بردار ایک اللہ دے نافرمار ایک دو جماعتیں ذرا آپ نے زینٹ رکھے آدھے کہ میں انشاءاللہ الرحمن اپنی گزار شاہ دے دے اردہ گرد محدود رکھن دی کوشش کرانگا اللہم الجلال والکرام نے ایس کائناتہ نظام بنایا اور آپ نے دے بارے اعلان فرمایا فرمایا ایک مشتقل نہیں ایک وقت انوالا اور اس وقت دے بعد ایسی حالت کفیت ہی ہوئے گی اللہ ذو الجلال فرما دینے قلومان علیہ آفان قرآن دا فیصلات رب رحمان دا فیصلات اللہ فرما دینے قلومان علیہ آفان قلومان علیہ آفان قلومان علیہ آفان قلومان علیہ آفان ایک وقت آنے اے سارا نظام تہو والا کر دیتا جانے قلومان علیہ آفان اے میرے مالک سونے قرآن دے الفان تو ثابت ہو رہے ہیں رب رحمان سونے یا تیرے کلام تو ثابت ہو رہے ہیں قائناتہ سارا نظام تباہ ہو برواد کر دیتا جانے ہر شیف نہ ہو جانے میرے مالک اید انشاءت فرماؤنا کوئی ایسی حسنی ہے جیے جن نے ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنا ہوئے ہمیشہ ہمیشہ جنوں وقا ہوئے فرمایا ہاں ہاں ہے ایسی ایک حسنی اللہ کونے فرمایا قرآن دا پتالہ کر لو وہ والا اولو اکار دیو وہ والا اولو والا آخرو والظاہر والباطم وہاں ہوا بے کل شیئر علی ایک ذات ایسی ہے وے اور وہ ذات کے لئے وہ والا اولو والا آخرو والظاہر والباطم اے دا مانا مقہوم انج سمجھلا وہ دا جو میں بلادت بھی کوئی نہیں وہ دا جو میں وفات بھی کوئی نہیں وہ دی ابتدا بھی کوئی نہیں وہ دی انتہا بھی کوئی نہیں وہ ہمیشہ دوئے وہ نے ہمیشہ رہنا ہے وہ صدا دوئے وہ نے صدا رہنا ہے اور وہ ذات کے لئے اللہ 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 اس ذات کو پہچا لئے ساڑی بد قسم دیتے بد نصیبی اے وے کہ اسی اپنے خالد مالک کو پہچا نہیں شکے اسی سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسی پیدا ہوئے ہیں کہ کی باتا کنی دیر اس دنیا تے رہنا ہے کہ کیڑا آسا مر کے کسے دے سامنے پیش ہونا ہے کہ کیڑا فانوں کسے نے جا کے پوچھنا دسنا ہے میرے بھائیوں میرے برادر ہاں دلچوپ لے کھے کھڑ دیو اور ایک گال پلے بن کے لے جاؤ ایک وقت آون والا احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے آج سیشن دی عدالت چو بندہ جائے تے تھر تھر کم دا پیا ہائی کورٹ چلا جائے تے بندہ جناب پریشان ہو جان دا تے لرزہ تاری ہو جان دا سپریم کورٹ دے اندر پیش لے دی تاریخ ہوئے تے کبرا جان دا اور اے پیش لے اے کوئی ہائی کورٹ اے تے کوئی سپریم کورٹ اے اے دنیا دیا عدالت آنے اے تھے وقیل بھی کیتا جا سکتا ہے اے تھے اپیل بھی کیتی جا سکتی ہے جس آقم الحاکمین دی عدالت میں جو پیش ہونا ہے او تھے اپیل بھی کوئی نہیں تے وقیل بھی کوئی نہیں رابدہ باستہ دے کے کہنا چانا آئیے اپنی زندگی دے اندر ان کے لا پیدا کرن دی کوشش کریے اور اپنے آپے تصور پڑھائیے کہ ایسا رابدہ دربار تے عدالت پیش ہونا ایسا زندگی دے ساتھ ساتھا ایسا حسابوں کتاب دینا حاضرہ غور فرمالوں میرے دے توڑ دے پیر و برشت آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ ذرا پیار محبت نہ کہا جو صل اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے اور والا ایک بد نصیبہ ہے کہ پیارے پیغمبر دے سامنے آکے کھڑا ہو جاندے ایک گل ہور زندے اندر بیٹھا لاؤ اور جیڑا بندہ اپنا ماضی یاد رکھے اور راب دینا فرمانی نہیں دو باتہ زندے رکھو جیڑا بندہ ماضی یاد رکھے دنیاوی میں اپنا اگر دیکھے آج آئے اگر اپنا ماضی یاد رکھے آج غریب ہے مانے کمزور ہے پلے شاہ کوئی نہیں کہ راب نے باؤں پھڑ لی راب نے راب نے ٹھانڈ ہے صحیح ہے پر یہ نہیں نہیں جنہی تسی محسوس کر رہے اور راب نے اللہ سارے عزی باؤں پھڑ لی راب نے دولت مال کاروبار عزت شہر اہدہ وقار اور خادم نوکر ملازم گڑیاں کاراں ہر شاہ اتا فرما دیتی ہے کہ ہن اگے پیچھے دے خادم ملازم پھر دنے ایک مارا غریب بندہ چل کے عید دروازے تے آگیا کہ جے انہوں اپنا ماضی یاد روے تے کسے غریبنوں تک کا مار کے کرو نہیں کٹے گا اگر انہوں اپنا ماضی یاد روے کسے غریبنوں چڑک مار کے بار نہیں کٹے گا اگر انہوں اپنا ماضی یاد روے چلو نائے کچھ دے بے سائی پر اپنے دروازے تو کسے نوں اچھے طریقے نہ رخصت کرے گا پر قدوں جدو انہوں اپنا ماضی یاد ہووے پر بعد قسمتی تے عوضوں پیدا ہوں دیئے یادو بعد بخت اپنا ماضی پلا بیند آئے سمجھ دے اسی تے نسل در نسل سرمایہ دار اسی تے جدھی پشتی لے لار چل دے آ رہے ہیں غریبانوں تک کے مار کے دروازےوں ہٹا دیتا جانگا ماریانوں گالیوں دے کے کٹ دیتا جانگا دے رہے ہیں تو نسل دیتا جانگا اور سونے اور اللہ تو ڈر دے رہے ہیں کرو جیڑا رب دولتاں دیمتے کادرے اور واپس کھو لینتے بھی کادرے جیڑا رب عزتاں تا کرنے کادرے اور رب عزتاں واپس لینتے بھی کادرے ہر قرآن نے خود اعلان فرمایا قُلِ اللہُمَّ مَعَلِقَ الْمُلْقِ قُلِ اللہُمَّ غریبانے ظلم کرنوالیوں سے آتیاں کرنوالیوں قُلِ اللہُمَّ مَعَلِقَ الْمُلْقِ تو اُتِ الْمُلْقَ مَنْ تَشَعَال وَا تَنزِ الْمُلْقَ مِنْ مَنْ تَشَعَال وَا تُو عِزُّ وَمَنْ تَشَعَال وَا تُو زِلِلُ وَمَنْ تَشَعَال بے یادِ کَالْخِیر وَا سَاریاں پَلَایاں عزتاں عزتاں کی دے ہاتھ ویچنے اللہ دے ہاتھ دے اندر لے اس واسے دنیاوی لحاظ نال جے بندہ اپنا ماضی آدھ رکھے کسے مارے کے ظلم نہیں کرے گا اور ایک بڑی بیاری شاہ بے دل نے گل کی تی ہے جیم جدوں سے مادے پیٹے اندر جیم جدوں سے مادے پیٹے اندر دس کان کون سی رزق آتان والا آج جو ہوئے جوانتے آخ نائے نیروہ بڑا بہادر کمان والا بندہ سمجھ دے اے سارا میریاں مہنتاں دا نتیجہ اے سارا میرے کاروبار دا نتیجہ میری اکل سے میری فہم دا نتیجہ اے سارا نتیجہ میری جناب بہتری زہنی صلاحیتاں دا نتیجہ نا نا میرے بائے اے تیری مہنت دا نتیجہ نہیں بس او دی رحمت دا نتیجہ تیری مہنت دا نتیجہ نہیں او دی رحمت دا نتیجہ جی ہون آن دے دو چھ پانی نہ پاہیے تے لو جناب پیر بچیاں دا پیٹ کی میں پا لیے لوگی دو تے پانی ملاوٹ نہ کریے تے پانی دا پیٹ کی میں پورا کرانگے لوگی سوزیں آج ملاوٹ نہ کریے تے کی میں پانی دا پیٹ پانانگے او اس خالق مالک کو امیتہ ہٹا حدیتیاں نے اے اجے تو کاسے جو گا نہیں سے رحمِ مہاتر ویچ سے اتھے بھی تیری قرآن دا انتظام کیتا ہے تے عرش والے رب نے کیتا ہے سبحان اللہ اس واسے سونے ہو ہوڑ کیوں اے نا چیزاں کے توجہ دے رہے ہیں جیم جدوں سے مادے پیٹے اندر دا سکاں کون سی رزق آتان والا آجو ہوئے جوان تے آکھ نائے نیوہ بڑا بہاظر کمان والا نا کرمان رحمان تھی رے دردہ اے نا کرمان رحمان تھی رے دردہ ماتے آ جائی وقت مگ کان والا نا کرمان رحمان تھی رے دردہ ماتے آ جائی وقت مگ کان والا ماضی یاد رکھے گا تے پھر کسے سے ظلم نہیں کرے گا دنیا بھی لحاظنا تے جے شریح لحاظنا بندہ اپنا ماضی یاد رکھے فطری طور سے اپنا ماضی یاد رکھے تے بندہ جیر یہ سمیر کے آکڑ آکڑ کے پھر دیا نہ تے ٹیر ٹیر کے پھر دیا بندہ نو بندہ ہی نہیں سمجھ دا موڑنے آ تو چلت دکھنا سوڑ دا پھر دا تے انشانہ نو انشان ہی نہیں سمجھ دا اپنے اپنوں کو نہ بھی بخلوق سمجھ دا پیا عرش والا فرما رہا اوہ بیگتے سہی کیئے تے بندہ کی پھر نہ کرتود پی چھو پیری کیئے تے اپنے اپنوں سطھی کی پھر نہ ہے کیے والا قد قلق نال انسانہ والا قد قلق نال انسانہ من سلالت ممتیر اللہ نے مٹی تو بنایا ہے کہا دے دو بولو اے مٹی دیو ٹیلے ہو کہا دے دو کہا دے دو مٹی دو اللہ حضور جلال نے بنایا والا قد قلق نال انسانہ من سلالت ممتیر سمجھ اللہ نطفہ در فی قرار مگیر سمجھ اللہ حضور جلال نطفہ در فا خلقنال علاقہ در مزگتر فا خلقنال مزگتر ازامر فا قسونال ازامر لہمار سمجھ اللہ حضور جلال نطفہ در مزگتر فا قرار مزگتر ازامر لہمار اللہ حضور جلال نطفہ در مزگتر ازامر لہمار چودری جی اے سوہی جی اے مولوی جی اے ہاہی جی اے شایف الادیس جی اے مفتی جی اے صاحب جی اے بہادر جی اے حکمران اے دوسرے اور تیسرے اور مٹی گولوں پانی بنے ہو مڑ جوک تے جوکوں بڑتی تیری شورت بنی جلوٹی بچہ بان کے جاکتے آئے ہوں تے بنی پھرے لنگورتی مرشیر جوانہ بڑا ہوں مرشیر جوانہ بڑا ہوں مرشیر جوانہ بڑا ہوں مرشیر جوانہ بڑا ہوں تے ہوں اکھانو اکھانو رہ گئی ہیں کان سونو رہ گئی ہیں زبان چاجنال پولو نو رہ گئی جیڑا تکا دی کھال تاپ دا پھر دا جی ہونو بینی دے کنارے دے گھلو گے اندھا پترا منو بینی دے پھڑ کے پار کرا دے با کرتو تے بہتو بچھو ایریا نا مرشیر جوانہ بڑا ہوں لاکھوں کو باہو گیا ہونتے نکے نکے بال بھی نا مزا کر دے نے بابا مرشیر جوانہ بڑا ہوں لا تور سگے بین شوٹیم جو سکھے آن سب بھول گیا تیم جو سکھے آن سب بھول گیا تیم تیری گردن شک گئی موٹی اور دنیا تے ضائع کر لیا بندیا راب اکبہ کرے نہ پھوٹی ایرے بھائی میرے برادر مازی اپنا یاد رکھیے پھر بندہ اپنے مالک دینہ فرمانی نہیں کر سکھے اپنا زندگی دا پہلا سفر بھی یاد رکھیے زندگی دا اون والا سفر بھی یاد رکھیے پھر چور چوری نہیں کر سکھا ڈاپو ڈاکا نہیں مار سکھا راشی رشوت نہیں لیا سکھا سالم کسے تے ظلم نہیں کر سکھا کسے تے چکا نہیں پان سکھا کسے تے زمین تے قبضہ نہیں کر سکھا کسے تے مکان پلاڑتے قبضہ نہیں کر سکھا اور اگر یہ دے کھولو کوئی خلقی کتائی کوئی کمی ہو جائے انہوں پتا ہوئے کہ میں رب دربات پیش ہونا تے جواب دینا پھر فورا اپنے رب کھولو معذرت کر لوئے انہوں پتا ہوئے کہ میں مر کے قبر بیچ جانا میں عرض کی طرح جماعت دوئی میں ایک اللہ دے نام فرمانے دنیا کو این نام بھی جانا ایک اللہ دے فرما بردار میں اللہ دے دربار اندر کی نام بھی چلے جانا اور فرق کیے میرے پاک پیغمبر علی صلی اللہ تو بس سلام نے فرمایا کہ جدو کافر بندہ دنیا کو جان لگا جانا دے ہر حال جے ہے یہ بڑا ہوئے تے تعدوی جانا چھوٹا ہوئے تے تاں بھی جانا مرضیاں میرے مولادیاں چل دیا نے اور میں سے کہا کرنا وہ کانے والے ہو اون دی تے ترتیب ہے جان دی ترتیب کوئی نہیں اون دی تے ترتیب ہے جان دی ترتیب کوئی نہیں اون دی ترتیب ہے اے بڑا پر آئے اے اوڈے تو چھوٹی پین اے اوڈے تو چھوٹا پر آئے آؤن دی تے ترتیب ہے ہر سونے و باپسی جان بھی ترتیب کوئی نہیں ضروری نہیں پہلاں بٹا پر آخو تووے ضروری نہیں پھر عوضے تو چھوٹا بفات پائے ضروری نہیں پھر عوضے تو چھوٹا دنیا تو جائے کوئی ضروری نہیں پھر اس تو چھوٹی پہن پر آخو دنیا تو جائے آسان ویکھے آئے تو سانس جربے کی تیلے رس میں دنیا بھی اے وے اپنیاں اتھانا لکھو سانوے کے آئے اپنے ہتھانا جنازے اٹھائے باپسی دی ترتیب کوئی نہیں ماں پہ اتھے ہی تکھے کھاندے رہ جاندے جوان پتران دے جنازے ماں پہ امو کھانے پہ جاندے ماں پہ اتھے ہی زندگی دے اندر سسک سسک کے اپنا گزارہ کردے پھر عوضہ بڑیاں ماں پہ امو جوان پتران دے جنازے اٹھانے پہ ترتیب کوئی نہیں مرزی عوضی چال دیے دیل کارا ہے تے بڑا پہ دے اندر تے جانے ہی جانے بڑا پہ دے اندر بلالا دیل کارا ہے تے جوانی دے اندر ہی بلالے دیل کارا ہے تے لڑک بندے اندر بلالے جی کارا ہے تے بچ بندے اندر بلالے کئی اجے ٹورن بھی نہیں لگ دے تے باپسی دا پیغام آ جان دے کئی اجے ریڈن بھی نہیں لگ دے تے باپسی دے سنے ہے آ جان دے کئی اجے بین بھی نہیں لگ دے ماؤں دا پیغام آ جان دے کئی اجے پیدا ہوں دے ہی نے ایک دو سال ہی دے نے تے فوت ہو جان دے نے کئی ایسے بھی نے جنہوں دنیاں دے آ کے سالہ نا نصیب ہی نہیں ہوں دا رحمِ مادت کی وفاق پاجان دے لیں اے میرے مالکِ نظامِ تے عوضیاں مرضیاں چل دیاں میں کہا کرنا ہوں موت ہے نا پھر نئی کسے دیاں سرورتاں ویندی نئی کسے دیاں مجبوریاں ویندی نئی کسے دیاں پریشانیاں ویندی نئی کسے دے دکھ دردنوں ویندی اینا بچیاں ماں پیاں دی لوڑ سی ناوک نہیں ویندی اینا ماں پیاں اجے پتر دیاں بڑیاں لوڑا سر نئی نا موت ویندی اور اے نظامِ دنیا اے تھے بڑے بڑے آئے تھے نئی رہا اسی اے میں گمان کر کے بیہ گیاں او چائے چدو چائے واب سیدھا واب سیدھا سفر تیار کرما دے وے اور اسے واسے مولان فرما دے نے بندے آج جہان اٹھتے کرینہ گمان بندے آج جہان اٹھتے کرینہ گمان سدا نئیوں رہنا اے تھے کسے انسان دنیا دی منڈی وے چھوٹا اے بے پار دا کٹا او پاوے جڑا ربنو بسار دا سوچ ہونا تو ہی اپنا نفا نقصانے ہوئے سوچ ہونا تو ہی اپنا نفا نقصانے ہوئے سدا نئیوں رہنا اے تھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راج آنوں موتنے میں چھوڑیا بڑے بڑے راج آنوں موتنے میں چھوڑیا جی دے ہوتے دل آیا اوہو پھول توڑیا اے تھے کئی باغ اجڑ گیا کئی باغ بران ہو گیا کئی پرہا روندے رہ گیا کئی ماما روندیاں بلدیاں رہ گیا کئی پہنا سسک دیاں تے بلدیاں رہ گیا اور اے میرے مالک دا نزاں میں نئی نا نوڑاں تھوڑاں بے کیاں جاں دیا بڑے بڑے راج آنوں موتنے میں چھوڑیا جی دے اتے دل آیا اوہو پھول توڑیاں تے ہرے برے باغ کئی ہو گیا بیران ہوئے ہرے برے باغ کئی ہو گیا بیران ہوئے سدا نہیں ہو رہنا اے تھے کسے انسان ہوئے اور موت ہے کہ ایسی اٹن حقیقت ہے کہ جی دے مطالق اللہ دے قرآن دا فیصلہ انہا جالاللہ اعزاج جالالیو اخر جڑا وقت مکررے ہو دے تو ایک لمحہ پہلا بھی نہیں آسکتی پیچھے بھی نہیں جے آسکتی ادلہ اللہ اور بین دے ہونا جڑے پاسے جیس پاسے روح ہو جاندہ جیسے کار دے اندر موت پھیرا فالیں دیئے ہونا کارا دے اندر قیامت سغرا پپا ہو جاندیئے یار جتے کدی کہکے گونجیا کر دے سر جتے کدی بچیا دیا کلکاریاں گونجیا کر دیا سر دنہ کرا دے اندر کدی خوشی نال ہس دیاں کنی آواز نہیں سی سنائی دے دی ادھو اونا کرا دے اندر قرآن مچے لے ادھو اونا کرا دے اندر قیامت بپا ہو گئی ہے اور حالت کیے میم مو دی جدوں ہوا چلیم میم مو دی جدوں ہوا چلیم کئی بھس دے شہر ویران ہو گئے میم مو دی جدوں ہوا چلیم کئی بھس دے شہر ویران ہو گئے ان لو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے ان لو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغان دے گینی ٹور مالی جنہ باغان دے گینی ٹور مالی اوتے شک کے ٹنگران وانگ ہو گئے جنہ باغان دے گینی ٹور مالی اوتے شک کے ٹنگران وانگ ہو گئے پتر جنہ دے نئی جہان اندر پتر جنہ دے نئی جہان اندر گموں اور نہ دے نام و نشان ہو گئے اللہ حضور جلال دے قرآن دا فیصلہ قرآن دا پیغامیں ایمیں دل لگا کے بیرے ہیں دنیا دے ایمیں دنیا دے پکھیڑیاں دے اندر اپنے آپنوں مگن کر کے بیع گئے ہیں ایک بھیلہ آونے اللہ حضور جلال دے دربار دے اندر پیش ہونے ایک جماعتہ ہوئی دونے میں ابتدا جڑی عرض کیتی ہے ایک اللہ دے نافرمانے ایک اللہ دے فرما بردار نافرمان دی بھی روح کا بس کیتی جائے گی اے جب باد نصیب بھی روح کا بس کیتی جائے گی اے جب سمجھ لو جویں کنڈیاں والی چھاپے دے ہوتے کنڈیاں والی ٹینی دے ہوتے اے جب مل مل تا کپڑا گلہ کر کے پا دے یہ انہوں ایک نگر تو پھڑ کے کھچیئے تار تار ہو جاندہ ہے کھاپر تے باد بخت دی رون ہو این جو دے جسم جو نکالیا جاندہ ہے رشوا کر کے زلیل کر کے کھڑیا جاندہ ہے دے کئی خوش نصیب ایسے بھی ہونے نے دوسری جماعت لے دیئے نا اللہ بل جلال کا پیغام جا دو آئے گا دے راب دے پیجے فرشتے آگیا کنگے یا آیا کو ہن نفس المطمئن مرناتے ہیں یہ دعا کرو این جو دی اللہ موت نصیب فرما دے مرناتے ہیں یہ ایدے اندر تے کائنات اندر کسے لو اختلاف ہے ہی نہیں ایدے تے مکہ والیاں اختلاف نہیں کیتا بلکہ مہتیانہ مرن بیجتے ہی دعا اختلاف نہیں کیتا سکھا نے نہیں کیتا بودھ مذہبہ نے نہیں کیتا مجوشیاں نے نہیں کیتا یہودیاں نے نہیں کیتا یہسانیاں نے نہیں کیتا اور مرن بیجتے اختلاف دے مکہ والیاں نہیں کیتا ہے جو میرے آقاری شلام دے سم نے ظالم آگے کھڑا ہے حجی پرانی جیئے نے پھڑی ہے اور نو تروڑ دے پیا پور دے پیا مروڑ دے پیا تے ڈالا ڈامی یوہیل ازام وحی علمیم آج اڈی گالان ہے پہلی تے ساڈی بھی سمچ ہوں دی ہے مرن ہے ہر حال چی مرن ہے یہ آج اڈی اگلی گال کرن ہے یہ ساڈی اکل سمچ نہیں ہوں گی تو آنا مر کے قبرانچ جانا اسی بھی ماننے آن پر تو آنا مر کے قبرانچ پھر پھر کدھی دوبارہ اٹھایا جانا اے حدیت روڑ دے پیا پوسیدہ دے تے ڈالا ڈامی یوہیل ازام وحی علمیم تو آنا مر کے دوبارہ قبرانچ جانا اے والا تاسکا اینا سکھیاں سڑیاں اینا موسیدہ ہڈیاں دوبارہ کون زندہ کرے گا سلکہ قرآن تا بڑا پیارہ انداز ہے اللہ فرمان دینے مزارہ بالانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجاہد ملت حضرت مولانا عبد الرشید حجازی حفظہ اللہ مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان بلکہ کنوینر کیڑی کانفنس دے بھلا پتا جے آل پاکستان اجے جابدہ اکاڑے اچھ نہیں بتا لگا پتا جے کدن ہو رہی ہے اوہ پتا جے اٹھ نو اپریہ کہ مہارس یاد نہیں یاد نہیں اٹھ نو مارس انشاءاللہ الرحمان آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس ہو رہی ہے لاہور کالا شکاپو کیپیٹل سٹی دے اندر انشاءاللہ اور امام کعبہ بھی انشاءاللہ الرحمان تشریف لے آ رہا ہے اُتھے جانا ہوں اونج بڑا اکھا ہو گیا بلکہ دو سال کو پہلے انہ دو ہزار نال جرمانہ بھی لاتا ہے کام اکھا ہو گیا اِتھے دو ٹائیں ناکر پیا خرچ کر کے جائی دا اِتھے دو ٹائیں فری لے 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 ہاں فری لے 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 بہرہ ہم نے اپنی بات میں اختتام دی طرف لے جانا مولنہ انام اللہ تشریف لیا میں اور علاقہ بھار دے علماء کرام تشیر تعداد اندر جلوہ وروزنے آدھرہ غور فرمانا پیارے پیغمبر جنار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دیکھو ہلا آیا ہم نے کھلو کے نا اے حدیر اترور دہ پہ قرآن نے نقشہ کھیجیا اللہ فرمان دے نا وزارا والانا ماسا لم وانا سے یا خلقا یہ ہے کیے تے بڑے آن کی پھر دیکھ دی آپ نہیں کرتود لیے نوے کی وزارا والانا ماسا لم وانا سے یا خلقا کالم یوہیل ازام وہیرمیم قل یوہیی حلظیم آن شاہا افوالا مرہا وہا ہوا بے کل خلق مرہا 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 وانا سے یا خلقا تے اپنی تخلیق نوے بے وگو ہو کونجی پھول گیا اے کیسے تے بڑے آن کی پھر نا مرہا اپنے مالک دیاں کو دردان دور تے نے پانی دی پون تو تے نوے اتنا بڑا مرہا مرہا اور میں تے کہا کرنا مرہا مرہا اپنی تخلیق نوے پول گیا اپنی پدیش ہی پول گیا مرہا اور جن نے پہلی ورہا بنایا کوئے نہ ہڈیاں دوبارہ زندہ کرن تے بھی قادرے ایک بندے نے ایک میکروفون عوضو بنایا جدا نہیں سی ایک بندے نے دھبا سپیکر کا عوضو بنایا جدا نہیں سی ایک بندے نے سٹینڈ بنایا عوضو جدا نہیں سی ایک بندے نے کرسی سیار کی تھی یہ قدو جدا نہیں سی تے او دوازتے او دو بنانا اوکہ سی کہ خراب ہوئے میکروفن نو ٹھیک کرنا اوکہ یہ دیواز تے اوکہ ہے ہی نہیں جدو ہے ہی نہیں سی او دو انہیں بنا لیا دے ہون میکروفن خراب ہو جاتے انو بنانا او دیواز تے بڑا سوکہ ہے اور جسم نے پانی دے سر رہے تو تینو وجود بخش آئے پھر او مالک ہڈیاں دے کانچے تو تینو بنانا دے اٹھانا او دے لئی بڑا سوکہ ہے مر جانا ساریاں ایک عباد نصیب ہے تے دجا قسمتا والا اللہ دے ملائکہ کے آن دینے سبحان اللہ اللہ ازول جلال دا قرآن کہہ رہے ہیں یا آیا تو ہن نفس المتمئنہ اے روح متمئنہ اے نفس متمئنہ ارچہی الہ رب کے راز یتم مرضیہ ارچہی الہ رب کے راز یتم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ایک اے خوش نصیب ہے اللہ نے ملائکہ فرما دینے اے روح اے نفس متمئنہ پریشان نہ ہو عدالت جانا ہو سیشن ہائی کورٹ پریشانی دے ہوں دیئے سپریم کورٹ تاریخ فیصلے دیو ہے بند دے چیرے دے ہواییاں ہوندیاں ہوندیاں نے بتانے آج میرے حاک ویچ فیصلہ ہوں دیں کہ میرے خلاف فیصلہ ہوں دیں میں پہلے عرض کی تینہ اے نا عدالتاں بیچ اپیل بھی ہے اے نا عدالتاں بیچ وکیل بھی ہے کہ جس عدالت بیچ اسان جانا سونے ہوں تھے وکیل بھی کوئی نہیں تے دوبارہ اپیل بھی کوئی نہیں اس واسطے جو آج بیج نہیں اوہوئی کالنوں کٹ نہیں جو آج بنا نہیں اوہوئی کالنوں اوہ دا بدلہ پانے اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں اور اے ملعائقہ دا صدیانے اے جیئی الہ رب کے راز یا تم مرضیہ اوہ چالوئے اللہ والیہ پریشان نہ ہو اوہ تیرے دے رازی توں اوہ دے دے رہنے فیصلہ کرنے والا جاج تیرے دے رازی تے توں اپنے رب دے رازی ہون کا برچ چلا گیا ہے ایک عباد نصیب ہے جاندے یا اے مو اٹھا لیا مان ربوں کا رب کونی انہا لا عدری میں نہیں جاندہ کون نبی کونی دین کیا لا عدری میں نہیں جاندہ میں نہیں جاندہ اللہ میری توبہ اور جنا عذابہ دا مستحق بدنصیب انسان نے بننا نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی شنلو ایک کٹ شو سب بدنصیب کے مقرر ہوئے گا او نہ جو ہر ساپ ایڈا زہریلا ہوئے گا زمین جو اپنا سیربار کٹ گے اگر ایک پھوک مار دے وے تے قیامت قیامت تک زمین تے سب کوئی نہ اے بادنصیب آس جہنم دا پستر بنا دیتا گیا اے دباس جہنم دا درواز کھول دیتا گیا ایک اللہ والا آیا آگے مقبر دے اندر لٹایا گیا آگے انہیں ملاحک اٹھا گیا نا تے آنگے نے من رب گا تے مومن بندہ انہوں عشاء بے لے فجر بے لے زور بے لے اثر بے لے مغرب بے لے جہدو بھی دفن کرو نا جہدو انہوں قبر تو اٹھایا جائے گا اج مالوم ہندہ جو سورج جو بدہ پیا مانے رب گا رب کون ہندہ ذرا تھیر جو من اثر دی نماز پڑھ لے دے تو اڈے نال میں بھیر نہیں بڑھا گا اثر لے ٹھون ڈائی پہلا من اثر پڑھ لے جو پھر بے کھانگے باقی گلہ ہندہ نے ہن پڑھ اندہ بیلا نہیں ہن پڑھی ہندے بدلے لیندہ بیلا آگیا سیانے ہندے نے دیر جو ایک دانہ ہی چکھی دا وہ ضروری بھی ساری دیکھ آگی پتا چلے پتا لگ گیا اون والے آمو اے او اے جن نے اپنے جاج نال تارا جوڑیاں نے اپنے داتان رشتہ تعلق مضبوط رکھے ہند آٹر کی ملیا یہ دیواز جنت پھستر لگا دیو یہ دیواز جنت درواز کھول دیو نال آٹر مل جائے گا نام کا نعم تل عروض سو جا سو جا ہند تین قیام دن اٹھائے گا تی رب بھی اٹھائے گا تی رب مال کی تین اٹھائے گا پتا لگا دنیا تو ہر حال وچ جان جان امیر تی تی غریب تی تی آل تی تی ادن تی تی مین نبی تی تی ولی تی تی اللہ دا کوئی فرما بردار پیار تی تی ہر حال تی اندر جان اور مول نبی ولی اور عالم فاضل تی گزرینی چنگ چنگ رے بہت آئی ساب چھوڑ علاقے جا کبری کی تی می دی چار دے ہارے کوئی لباس آگر اے تو جان آگر کچھ فکر تُن کبر کعامت کار کوج فکر تُن کبر کعامت جتے ای نیت ٹھکا آنا آم دے نہ سیاں پج آم موت نہ چھوڑ نہ سیاں پج آم موت نہ چھوڑ دے جتے ہو گو گی میرے بھائیو میرے بھائیو میرے برادر زندگی مستحار زندگی ہے انتہائی مختصر زندگی ہے اور اس زندگی دے اندر میں کہاں آم دنیا دا سفر گجرہ والے لاہور پشابر جانا ہوئے ملتان جانا ہوئے ہزار پہ کرایا لگ دیا دو چار ہزار بندہ نال ہور بھی رکھ لگ دیا کتے لوڑ پہ آ جائے گی کتے کم آ جائے گا اے او سفر جتے نامی پلے ہوئے وہ کرد دے دے گا ترس کھا تیرا کرایا دے دے گا جڑے لمبے پینڈے تے اسہ پینے او تھے ماں کام نہیں آو با کام نہیں آو پینے پراہ کام نہیں آو تیرے نال زندہ رہن تے مرندیاں کسمہ اٹھان آ لے سجنا تے یارہ کام نہیں آو او تے کام آج وقت آج موقع اپنے خالق مالک رو راضی کر لئیے پھر انشاءاللہ الرحمن دنیا جو بھی عزت ملے گی قیامت دن بھی اللہ عظمت نصیب فرمائے گا اللہ اللہ منت تانو قرار سنت سمجھ عمل بھی توفیق اتاب فرمائے سبحانک اللہ مبحمد اشہد اللہ انہ انہ انتہ استخدق